ملک کی تاریخ کو برخرار رکھنے کے لیے اپنے خون کے آخری بون تک لڑتے رہیں گے حیدرباد کے الوی سٹیڈیا میں حکومت ترنگانہ کی جانب سے دعوت افطار کا شاندار پیمانے پر نظم کیا گیا سی ایم کی ایسی آر نے دعوت افطار میں شرکت کی اور ٹیمریس آنیس الغربہ کے بچوں کو تہائف دیئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کی تمام لوگوں کو رمضان کی مبارک بادی ٹی آرس کی زیر خیادت تلنگانہ کی گزشتہ آٹھ سالوں میں ہوئی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تمام شعبوں میں ملک کی دیگر ریاستوں سے آگے ہے تلنگانہ ریاست جتنی ترقی کر رہی ہے دوسری سیاستیں اتنی ترقی نہیں کر رہی ہے اپنے قومی سیاست میں داخلے کا ذکر کرتے ہوئے کہ سی آر نے کہا کہ وہ ملک کے حالات کو صدارنگ کے عظم کے ساتھ قومی سیاست میں شامل ہوئے ہیں اور ان کا مقصد ملک کی ترقی ہے دعوت افطار میں وزراء محمد محمود علی، کپولا اشور ملہ رڈی کے علاوہ بی آرس کے ایمیلیس اے آئی ایم ایم سے برابیسٹ اسدودین اویسی اے آئی ایم 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 ایس ٹینس سٹار سانیہ مرزا کے علاوہ علماء مشایخین اور تیرہ ہزار مسلمانوں نے شرکت کی میں بھی زیادہ نہیں بولوں گا دو چار باتیں بولوں گا اللہ فضل سے آپ سب لوگوں سے دعا سے تیلنگانہ ریاست کا ترقی اس قدر ہے نو سال دس سال پہلے جو ہم کو پچڑا کہتے تھے بیک ورڈ کہتے تھے آج اندستان میں کوئی بھی ریاست ہمارے مقابلے میں بھی نہیں ہے یہ میرا نیئے بیان مرکجی سرکار حالی دور میں پارلمنٹ سیشن میں دلی میں بتایا پر کیاپٹا انکم پر کیاپٹا انکم جو ہوتا ہے آج اندستان میں سب سے آگے تیلنگانہ راج ہے ہمارا پر کیاپٹا انکم آج تین لاکھ آٹھ ہزار روپے ہے بڑے بڑے ریاست جو مہاراستہ گزرات تامل نادو کرناٹکا ان سارے راجوں سے ہم آگے ہو گئے ہیں دوسری ایک بات پر کیاپٹا پاور یوٹلائزیشن پہ جب تیلنگانہ بناتا ہزار ہزار پچاس ہمارا پر کیاپٹا تا یونٹ آج اکیس سو چالیس یونٹ آلموس ڈبل ہو گیا ہے اس میں بھی اندستان میں ہم اول درجے میں ہے انڈسٹری کیسا چل رہا ہے آئی ٹی کیسا چل رہا ہے آپ تمام جناب جانتے ہی ہیں اس کے ساتھے ساتھ جہاں تک اقلیتی بہبودی کا کام ہے یہ کی بات میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا زیادہ نیک ہوں گا سب آپ کے سامنے ہیں ہمارے حسد بھائی تمام خائدین میرے سے گزارش کیے تھے کہ انیسل گربہ کا تعمیر ہونا چاہیے اب تیار ہو گیا بہت اچھے انداز میں وہ بلکل ہمارے سامنے کڑا ہوا ہے دوسری بات ہے ٹی آر ایس ابھی بی آر ایس کہ حکومت آنے سے پہلے یہاں کانگریس پارٹی کا حکومت تا دس سال کے لیے پورے کانگریس کے حکومت کے دس سال کے دور میں مینارٹی ویل فیر کے لیے انہوں نے کرس کیا گیارہ سو اسی کروڑ روپے یعنی کہ بارہ سو سمجھی راؤنڈ فگر بھی ہے پورے دس سالوں میں جب سے ٹی آر ایس سرکار اب بی آر ایس بن گئی ہے جب سے بی آر ایس سرکار آئی ہے ان دس سالوں میں جانے کے نو سال گزر گئے دس سوہ سال کا بجٹ پیش بھی ہوا کل ملا کر کے دیکھے تو بارہ ہزار کروڑ روپے یہ سرکار نے کرچ کیا ہے یہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ یہ آر ایٹیٹ فگر ہے کامپٹرول اور آر ایٹر جنرل کا یہ اسیمبلی میں ہے سیکرٹیٹ میں ہر جگہ اسیمبلی سائٹ میں مینارٹی ویل پیر منسٹی کے سائٹ میں یہ فگر دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی